السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورز آج ایک بار پھر نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ویورز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ہینڈز گن کی بارے میں تین ایسا طریقے شیئر کر رہا ہوں اگر اس پہ آپ عمل کرے گے تو آپ کے پاس جو بھی ویپن ہوں جو بھی ہینڈ گنز ہوں جو بھی پسٹل ہوں آپ کی پسٹل کبھی بھی خراب نہیں ہوگا ویورز ویڈیو شروع کرتا ہوں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم ہمیشہ ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اٹھارہ سال سے کم عمر افراد میرا ویڈیو نہ دیکھیں نہ اصلہ کی شوق رکھیں میرا ویڈیو سپیشل ان لوگوں کے لئے ہیں جو مجبوراً اصلہ استعمال کرتے ہیں ویورز آج میرا ہاتھ میں جو گنز ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہا ہیں بریٹا 92 ایف ایس پسٹل ہیں لیکن ہم آل ہینڈ گنز کی بات کر رہا ہوں جو بھی آپ کے پاس ہو ٹی ٹی ٹیز بور ہو بریٹا ہو یا آور آپ کے پاس پسٹل ہو ہم آپ کو ایسا تین طریقے بتاؤں گا اگر اس پر آپ لوگ عمل کرے گا تو آپ کے پاس جو بھی ہینڈ گنز ہو وہ آپ کی کبھی بھی خراب نہیں ہوگا ویورز سب سے فرش نمبر جو طریقہ ہم بتائیں گا وہ یہ ہیں کہ آپ جو آپ کی جو گنز ہیں اس میں جتنا بھی مطلب یہ بریٹا ہیں اس کی مگزین میں پندرہ رونڈ لوڈ ہوتے ہیں لیکن ہم کو چاہیے کہ اس میں ہم تیرہ رونڈ لوڈ کرے اس سے زیادہ ہم لوڈ نہ کرے کیونکہ اس کی فائدہ یہ ہے کہ مگزین کی جو اندر سپرینگ ہے اگر اس کو ہم فل لوڈ کرے تو زیادہ عرصہ اگر اس میں فل لوڈ پندرہ رونڈ لوڈ ہو تو مطلب اس سے مگزین کی جو سپرینگ خراب ہو جاتے ہیں بیٹ ہو جاتے ہیں تو جب مگزین خراب ہو جاتے ہیں اس کی سپرینگ خراب ہو جاتے ہیں تو پھر صحیح طریقہ پستاول لوڈ نہیں کرتا ہے تو اس کی پھر یہ مسئلہ بن جاتا ہے لیکن میرا کہنے کی مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ اینڈ گنز استعمال کرتے ہوں تو اس کی مگزین کبھی بھی فل لوڈ نہ کرے دوسرا ویورز ہم جو طریقہ آپ کو بتائیں گا وہ یہ ہے کہ جو بھی ہنڈ گنز آپ استعمال کرتے ہیں تو اس ہنڈ گنز کی ان چیزوں کی بہت ضرور خیال رکھیں کہ جب بھی آپ اس میں مگزین اس طرح لوڈ کرتے ہیں جیسا ہم کر رہا ہوں تو یہاں پہ مگزین لوڈ کرنے کے ایک بٹن لگا ہوئے اس کو ضرور اس طرح پریس کرے اور مگزین لگا دے اگر اس طرح آپ نہیں کرتے ہیں تو اس کی جو مگزین کی بٹن ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں اور جب یہ خراب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی جو پسطول ہیں وہ صحیح طریقہ سے نہیں چلے گا تو ویورز تیسرا نمبر ہم جو بھی آپ کو طریقہ بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کی پسطول ہوں اس کو جب آپ لوڈ کرتے ہیں تو اس کو لوڈنگ کی دورانہ آپ کیس طرح لوڈ کرتے ہیں اس طرح اس کو لوڈ کریں کہ جب بھی آپ پسطول کوئی بھی ہنڈ گن ہو آپ کے پاس اور اس کو لوڈ کرتے ہیں تو اس کو فل اس طرح پیچھے کیچھے اور پھر اس کے ساتھ آگے ہاتھ نہیں لے کے جانا پڑے گا مطلب اس طرح اس کو لوڈ کریں جیسا ہم کر رہا ہوں آپ کی سامنے دیکھیں اس طرح پیچھے کریں زور سے اور پھر اس کو زور سے اس طرح چھوڑ دیں تو ویورز ہم گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کی جو بھی ہنڈ گنز ہیں یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا ویورز امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسندو اگر ویڈیو پسند ہو میرا اٹوپ چینل سبسکرائب کریں دوستو کے ساتھ بھی شیئر کریں تینکس فر واشنیز